بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کا بردے ویڈیو شیئر کروں گی اور ساتھ ریسپیز بھی شیئر کروں گی اچھا لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بردے پرپ کا شیئر کیا تھا نیکسٹ ویڈیو میں نے وہی سے سٹار لے لیا تھا تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہے میری بیٹی جو اپنے بالوں میں کرنے لگی تھی آئیلنگ اور یہاں پہ جی اس نے پھر ملتالی مٹی جو ہے نا اس کا ماسک ریڈی کیا تھا خود بھی لگایا تھا اور مجھے بھی کہنے لگی ماما آپ بھی لگا لیں تو پھر میں نے بھی لگایا تھا لیکن میں نے یہ والا ماسک جو نا فرس ٹم ٹرائی کیا تھا کافی اچھے اس کے رزلٹ تھے اور یہاں پہ یہ میرا ڈریس ہے جیلو اور گرین کے ساتھ اور یہ میری بیٹی کا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس نے کپڑے جو نا سارے پریس کر لیے تھے اور یہ جو ڈریس ہے نا یہ سٹریچ تھا ٹو پیس لیا تھا اس نے اور اچھا باز اف ایسا ہوتا ہے نا ہمیں ڈریس دیکھنے میں جب ہم بائی کرتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن یہ پہنا ہوا بہت زبردست ڈریس لگا تھا اور یہ ٹو پیس تھا اس کے ساتھ بٹا جو میں نے بازار سے لے کی آئی تھی اور بہت زبردست کامبو تھا اس کا نا پینک کے ساتھ گرین کلر کا نا لائٹ گرین پیرٹ آئی تنگ کلر ہے اس کا تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دریس جو پہنا ہوا اس کے بعد یہ ہے نیکس ٹے بریک فاسٹ اور کلینک ہو چکی تھی ایک بجے کا ٹائم میں کیونکہ بچوں کو وکیشنس ہے بچے آج کال بڑے آرام سے اٹھتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے کوکنگ سٹارٹ کی تھی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے مٹن ایڈ کی ہے اور ڈیر گلاس کے قریب میں نے پانی ایڈ کر دیا چار ادھت پیاز جو تھے رفلی چاپ کر کے وہ ڈال دیا درک لسن کا پیسٹ ڈال دیا نمک میچ حلدی ڈال کے اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے پریشر لگوا لوں گی اچھا ٹماٹر اور ہری میچے جو تھے وہ بھی میں نے گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے تو پھر ڈال دی تھی اس میں کیونکہ ٹماٹر جو ہے اگر شوربے وال سالن کوئی بھی مطلب شوربے وال سالن جو ہے اس میں ٹماٹر اگر آپ کو نظر آئی شوربے کے اندر تو اچھی نہیں لگتے مجھے دیکھنے میں اور نہیں ہری میچے اچھی لگتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے گرائنڈ کر کے ہم وہ ڈال دیا ہے تو بس یہاں پہ پریشر لگ چکے تھا ابھی جسٹ اس میں میں آئل ایڈ کروں گی اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کروں گی ٹھیک ہے یہاں پہ بنائی بھی ہو چکی تھی اس کی اور ساتھ ہی ابھی میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کر دیا ابھی مزید تکیبن پانس سے دس منٹ کے لیے اس کو میں بھونوں گی تاکہ اچھی طرح سے آئل جو ہے اس کا سپرٹ ہو جائے اچھا یہاں پہ ابھی میں نے کڑاہی میں ایڈ کر دیا تھا کیونکہ پریشر میں تھوڑا مجھے مشکل ہو رہا تھا مجھے یہ تھ تو یہ اوپر سے کھلا ہوتا ہے نا برتن تو ایزی رہتا ہے نا آپ کو کوک کرنے میں تو یہاں پہ اچھی طرح سے جیسے یہ بھونے گا تو اس میں میں پھر پانی ڈال دوں گی ٹھیک ہے تقریباً دو گلاس میں نے پانی ایڈ کی یہ تھے اور پانی جو ہے نا میں ہمیشہ گرم کر کے پھر ایڈ کر دیوں گی اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کوکنگ جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ گوشت چکن کوئی بھی ہو نا وہ خور ٹینڈر مزے کا بنتا ہے تو یہ ایک ٹپ ہے آپ ہی پھر آلو گل جائیں گے آپ کو پتہ ہے آج گر نئے آلو ہیں یہ بہت جلدی کوکو ہو جاتے ہیں تقریباً پانچ منٹ میں کوکو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جی پھر لاسٹ میں اس میں جسٹ میں نے ڈالا تھا گرم مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے اور ہرا دھنیا جو نا وہ میں ڈال کے تو بس جی ہمارا آلو گوشت کا سالوں جو نا ہو جائے گا ریڈی اور تھوڑے تھوڑے کلیپس جو نا میں نے سبھی کھانوں کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تھے کیونکہ اگر میں بہ دیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں پوری ویڈیو اچھا یہاں پہ جی میں نے پھر بریانی جو نا بوچ رہا دی تھی اس کے لیے جہاں میں نے چارہ دے پیاز لیے تھے چاپ کر کے آئل میں وہ فرائی کر لوں گی دوسری سارے میں یہاں پہ میں جی سوپ جو نا وہ بھی ریڈی کر رہی تھی اس کے لیے ہم نے چکن ڈال دیا تھا پانی میں پانی میں نے چار گلاس ایڈ کیا تھا تھوڑا سا سرکا ایڈ کر کے ساتھ ہی سالٹ بھی ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے سرکا ایڈ کرنے سے چکن بہت جلدی سے تکیباً داس میٹ میں چکن جو نا ڈان ہو جاتا ہے میں نے بریسٹ کا پیس جو نا وہی یوز کیا تھا اور یہاں پہ جی پیاز جو نا فرائی ہو چکا تھا چکن میں نے ایڈ کر دیا اچھی طرح سے چکن کی ہم بنائی کریں گے اچھا چکن کا کلر جب تک چینج نہ ہو تب تک آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا جیسے چکن کا ک جو نا کچھا پانسہ بریانی میں فیل ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کی اچھی طرح سے ہم بنائی کر لیں گے باقی پھر اس میں میں نے ٹوماٹر بریانی مسالہ ڈال دیا تھا ہری میرچین چار پانچ جو نا کٹ کر کے وہ بھی ڈال دی تھی اور پھر اچھی طرح سے اس کو ہم بھون لیں گے اور دہیں بھی ساتھی ہم ایڈ کر دیں گے اور دہیں آپ کو پتہ ہے دہیں جو نا بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے اسی میں چکن جو نا اچھی طرح سے کک ہو جائے گا ساتھ ہی دوس رائس جو نا وہ بھی بوائل کر لوں گی تب تک چکن ہمارا کک ہو گا تب تک رائس جو نا وہ بھی بوائل ہو جائیں گے اور ساتھ یہاں پہ میں نے باقی چیزوں کی کٹنگ پر کر کے رکھی ہوئی ہے جو میں نے اوپر سے ڈال لیں ہیں اور یہاں پہ میری بیٹی جو نا ساتھ سوپ کے لیے جو چکن تھا نا اس کو شرڈ کر رہی ہے اور یہاں پہ رائس بوائل ہو چکے ہیں چکن بھی اچھی طرح سے کک ہو چکا تھا ابھی فائنلی جی اس کی محت ہے جو نا چاولوں کی لگا د دم جو نا تکیباً میں نے بیس منٹ کے لیے لگایا تھا بریانی کیوں کیونکہ میں چاولوں میں تھوڑی کسر رکھتی ہوں جب دم لگاتی ہوں پھر وہ کسر پوری ہو جاتے اس طرح سے چاول جو نا بہت کھلے کھلے اور مزے کے بنتے ہیں اچھا دم لگانے کے بعد ساتھ ہی میں دوسری کراہی میں تھوڑا سا آئل ڈال کے نا تو جو ملائی بوٹی تھی نا وہ میں ڈال دیا اس کو کور کر کے تکیباً میں بیس منٹ کے لیے نا پکا لوں گی ٹھیک ہے کیونک اس میں ہم نے مرینیشن میں دھیں ڈالا تھا اس میں یہ اچھی طرح سے کوکو ٹینڈر ہو جائے گا ساتھ ہی یہاں پہ میں نے بیبیانی اس کا دم میں نے کھول دیا اور اس کو ایک بار مکس کر دیا اور ساتھ دوسری سائٹ پہ میں نے کباب جو نا جو میں نے کیما رکھا تھا اس کے میں نے کباب جو نا ریڈی کر لی ہے اور فرائی کر لوں گی اچھا کباب کی شیپ جو نا میں نے پینسل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے تھوڑی شیپ اس کی دی تھی تو آپ چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں س اس کے اندر میں نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور کارن فلاور جو ہے نا تھوڑا سا میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھار گیا نا وہ ایڈ کی ہے تو اس کو مکس کر کے نا تو اس کو ہم سٹکس پہ لگا لیں گی تو اس کے بعد جی پھر ہم ان کو فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا پہلے نا میں نے اس کو پین میں رکھا تھا فرائی کرنے کے لیے لیکن یہ سٹکس جو تھی نا مطلب صحیح طرح سے اس کے پیندے کے نیچے نہیں تھی نا لگ رہی پھر میں نے اس کو تبوے پ نا شفٹ کر لیا تھا تبوے پہ بہت اچھی طرح سے نا یہ فرائی ہو رہی تھی اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ جی ملائی بوٹی کوکو ہو چکی ہے کباب جو ہے نا وہ بھی فرائی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جی سارا چکن جو تھا نا میری بیٹی نے سٹکس پہ لگا دیا جس اس کا فرائن کا کام جو نا وہ رہ گیا ہے اور یہاں پہ چکن جو ہے نا ملائی بوٹی والا جو چکن تھا وہ بھی کوکو ہو چکا ہے اس میں جس میں ملائی ایڈ کروں گی ابھی اس پہ اور اس کو مک تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سا کلر ہم دے لیں گے ٹھیک ہے کلر دیں گے تو اس طرح سے نا یہ بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ بزار سے نا لے کے آئیں جیسے آپ پھر اس کو سب کرنے لگیں گے نا آپ تو لاس میں پھر آپ اس کو نا کریم کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیں تو سب کر دیں تو بس اتنا کام ہے یہ اتنی مزے کی اور زبردست بنتی ہے نا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ جی فیش جو نا وہ رہ گی ت تو پھر میرے ہسپینڈ آگئے تو انہوں نے فیش فرائی کر لی تھی میری نیشن بھی انہوں نے کی تھی فیش کی اور سینٹر والا جو سٹوپ وہاں پہ جی ریڈی ہو رہا ہے سوپ کیونکہ سوپ جو نا وہ میں نے ساتھی اچ رہا دیا تھا اس وجہ سے ساتھی ساری چیزیں جو الحمدللہ الحمدللہ ساری ریڈی ہو گی تھی اور جو میں نے کباب فرائی کر کے رکھے تھے نا ان کو اس طرح سے میں نے پیاز ہری مرچوں اور ٹماٹر کے ساتھ نہ سوتے کر کے نا تو پھر میں نے سرف کرنا تھا جی نمک خلدی اور دادے مرچیں اور جو میں نے رکھے تھے نا کباب فرائی کر کے وہ ان کے اوپر ڈال کے نہ تو ان کو مکس کر کے اوپر سے ہرا دھنیاں ڈال کے نہ تو میں سرف کر دوں گی اور ساتھ یہاں پہ جی چکن تکا سٹکس جو ہے نا وہ بھی میں نے طوے پہ رکھی ہویا فرائی ہونے کے لیے تو بس دوسری سائیڈ پہ سینٹر والا جو سٹوپ وہاں پہ میرے ہسپینڈ جو ہے نا وہ ریڈی کر رہی تھے سبس چائے کیونکہ سبس چائے جو میری ہسپین بہت مزید کی بناتے ہیں تو پھر انہوں نے ریڈی کی تھی تو بس یہ گیسٹ بھی آ چکے تھے الحمدللہ کھانا وغیرہ سارا ریڈی ہو چکا تھا ہم لوگ بھی ریڈی ہو چکے تھے سب سے پہلے میں نے سوپ سرف کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ماشاءاللہ سے میرے بیٹے نے کیک کٹ کیا تھا یہاں پہ سب لوگ جو نا گفت وغیرہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر میں نے کھانا جو نا وہ سرف کر دیا تھا کیونکہ سردی آپ کو پتہ ہے کھانا جو نا گرم پہلے سب کی بعد میں باقی سب کی تو آپ کو ٹیبل پہ بھی کبھی دو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کبھی ایک چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو بس میں کمپلیٹ مینیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ سارا کور کر سکوں اس کے بعد ابھی میں آپ کو اپنا ڈریس دکھاتی ہوں یہ یلو اور گرین کلر کا ڈریس تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس طرح سے تھا اوورال لک اس کی میرے اڈریس کی اس کے بعد پھر لاسٹ میں چائے جو ہے نا وہ بن گی تھی وہ سب کر دی تھی آپ کو پتہ چائے کے بغیر جو ہے نا ونٹرز کی دعوت جو ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی تو یہ تھا جی میرا آج کا برچے کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر ولوگ اچھا لگ ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گی انشاءاللہ جلد نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ